زکر ہونا ہے نا اسی ششمائے کا زکر ہونا ہے یہاں سنو سال کا فرف نہیں ہے بے شک اس لیے کہ خون ایک ہے بور ایک ہے یہاں چھ ماہ کے علی ازغربی ویسے ہی باب الحوائد ہیں جیسے چونتیس پرس کے اول فضیل عباس باب الحوائد ہیں سبحان اللہ میں تو اپنی خطاؤں سے پور زبان سے اس ننے باب الحوائد کو یہی خراجی عقیدت پیش کر سکتا ہوں کہ یہ بچہ فاتح کربلا ہے سبحان اللہ میں آؤں گا مسائب تک لیکن سن لی جائے گا اس شہزادے کا بیان بھی یہ بچہ فاتح کربلا ہے اب سے حسین ابن علی ہے سبحان اللہ فاتح کربلا میں نے کیوں کہا اس لیے کہ کربلا میں پنجتن پاک میں سے ہر ایک کشا بھی موجود تھے وزاعت کر سکا ہوں آخر میں حسین شہزادہ علی ازغر کو لے آئے تاکہ بھجت تمام ہو جائے کہ جو لشکر نمد مقابل ہیں یہ نہ پنجتن کو ماننے والے ہیں نہ انسانیت کے قابل ہیں سبحانہ ایک ایرانی خطیب کا واقعہ ذہن میں آ گیا مختصر سا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان سے کسی صاحب نے بیان کیا کہ وہ ہائیوے پہ جا رہے تھے اور کار خراب ہو گئی تو کہہ رہے ہیں کہ کار کو اس طرف میں نے کیا اور ہائیوے تھا بہت سپیٹ میں گاڑیاں جا رہی تھی تو میں نے بہت کوشش کی اشارہ کر کے کہ کوئی رکے میری مدد کے لئے کوئی نہیں رک رہا تھا یہاں تک کہ دفتن میرے دل میں خیال آیا میرا ایک چند ماہ کا بچہ تھا کار میں میری زوجہ کے ساتھ میں نے اس بچے کو لیا گودھ میں اور سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا ابھی پہلی گاڑی میں نے اشارہ نہیں کیا تو خدا آکے رکی دوسری گاڑی آکے رکی تیسری گاڑی آکے رکی خیریت تو ہے آپ چھے مہینے کے بچے کو لے کے کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تو اپنے مشکل تو بھول گیا میں نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی علی حسین وعلی علی حسین میں نے کہا مولا میری کیا عوقات اور حیثیت ہے ان میں سے کوئی مجھے جانتا بھی نہیں ہے فقط چھو ماہ کے بچے کی خاطر انسانیت اتنی ہے کہ رک جاؤ پوچھ لو کہ کیوں مشکل میں مولا آپ کتنے مظلوم تھے آپ زہرہ کے پوتے کو لے کر آئے تھے یہ ایک جملہ زندگی پر رولا دینے کے لئے کافی ہے عادی کو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ پوتے سے محبت ہوتی ہے ہوتا ہے ایسا ایک خاص حوالے سے پوتا اور بھی زیادہ محبوب ہوتا ہے سوچو فاطمہ کو علی ازگر کتنے محبوب ہوں گا میری سمجھ نہیں آتا کہاں سے مسائب شروع کروں کہاں پہ فضائل شروع کروں یہ بچہ فاتح کربلا ہے کیوں اس لیے کہ حسین کی فتح یقیناً تھی لیکن ساری انسانیت کے سامنے اس فتح پر ایک چھوٹی سی مہر کی بھی ضرورت تھی بے شک ساری انسانیت کے سامنے اس فتح کا اعلان ہو جائے اس لیے حسین علی ازگر کو لے آئے سبحان اللہ یہ چھے ماہ کا بچہ ہے لیکن اکثر حسین ابن علی ہے بے شک کہوں ہوں ایک اور جملہ چھے مہینے کا باس ہے علی ازگر سبحان اللہ کم سنی میں وارث زور حیدر کروار ہے علی ازگر بے شک اللہ اکبر فضیلت ہی میں پڑھ رہا ہوں بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا بے شک حسین سے مقاتلہ میں بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا اور پڑھ گیا وقت تو ازگر ابو طالب نکلا سبحان اللہ سبحان اللہ وہی خون ابو طالب ہے جو ازگر میں دورڑا ہے بے شک طالب کون ہے سن لیجے گا میں نے فقط خطابت نہیں کی ہے ابو طالب ہے اپنے زمانے کے حجت کے مددگار بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ازگر ہے اپنی زمانے کے حجت کا مددگار سبحان اللہ سبحان اللہ مولا حسین فرماتے تھے انی لو حب دارن تکونو بہا سکینہ ور رباب تنقیل مقال فی غلم الرجال جل نمبر تین سفہ نمبر اسی پر لکھا ہوا ہے آقا عبداللہ امام قانی کی کتاب ہے فرماتے ہیں کہ مولا حسین مجھے اس گھر سے محبت ہے جہاں سکینہ ورباب ہے سبحان اللہ ازگر کی ماں میرا باب فقط رباب اور سکینہ سے محبت نہیں ہے حسین کہتا ہے اس گھر سے مجھے محبت ہے جہاں یہ بی بیاں رہتی ہیں اللہ حکم کیا شان ہے ازگر کی ماں کی کتاب الاغانی میں حشام کل بھی نہیں ہے لکھا ہے کہ بی بی امی رباب عقل و عدب کے اعتبار سے اپنے زمانے کی سب سے بہت فضیلت خاتون تھی سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ایک بات کا میں ریفرنس دیتا چلا جا رہا ہوں دیکھتی جائیے گا ایسے باعظمت ماں ہو تو پھر ازگر اور سکینہ وجود میں آتے ہیں سبحان اللہ عربوں میں شائری کا مقابلہ ہوتا تھا آپ سب جانتے ہیں نا ساری بات آج میں نے قرآن اور حسین موضوع تھا سب امواللقات سب نے سنے کے ساتھ بڑے قصیدے جن کی فسادت و بلاغت کی مثال کلام عرب میں نہیں تھی انہیں خانے کعبوں پر لٹکا دیا جاتا تھا ان کا مقابلہ کرنے کے لئے اللہ نے کہا سورہ بخرا نازل کیا تھا اور کیجئے گا کہا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سورہ کوثر کعبے پر آوائزہ کر دیں آج میری بات پہنچ سکے سبحان اللہ کیا کہنے کے بلاغ عرب کے ساتھ مشہور و معروف بڑے بڑے قصیدے جو زمانہ جاہلیت کے تھے زمانہ جاہلیت سے مقابلہ کرنے کے لئے اللہ نے سورہ بخرا نہیں بیجا سورہ کوثر کا آوائزہ کر دیجئے سورہ بخرا کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لئے کہ سورہ کوثر ہی کافی ہے کچھ ہی طرح میدانِ کربحہ میں یزیدیوں سے مقابلے کے لئے حسین نے عباس سے تلوار لے لی ہائے 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 کیونکہ ان مذہبِ ثقیفہ کے طرفداروں سے مقابلے کے لئے حسین کا علیہ وآلہ وسلم ہی کافیت کیا کہنے سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے کیا سلامت رہیں ماشاءاللہ یہ الفاظ کی تاریخی کو سمجھئے گا آپ سامنے محلقات سے مقابلہ کرنے کے لئے سورہ کوثر سقیفہ کے طرفداروں سے مقابلہ کرنے کے لئے عباس سے تلوار لے لی عباس کی تلوار کی اوقات ہی نہیں ہے ان میں علی ازگر کافی ہے عزگر کے مسکرہت کافی ہے یزیدیت کو شکست دینے کے لئے بے شاید سبحان اللہ ماشاءاللہ سیکھو مائے بہنیں سولیاں پھیلا کر آج بیٹھی ہوئی ہیں باب الحوائد کا ذکر سننے کے لئے آجات کی براوری کے لئے اور کتنے ہی مومنین ایسے بھی ہیں جو انہوں نے اولاد کے لئے خاص گزارش کیے خاص طور پر سڈنی سے کچھ مومنین ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں ہیں خاص میں انہیں رکھ کر ذہن میں رکھ کر یہ جملے ادا کر رہا ہوں کہ پروندگار بے اولاد کو جل سے جل علی ازگر کے صدقہ اولاد صالح نیک صحت مند عطا فرما دے تو ازگر کافی ہے ایسا خاموش کیا وار علی ازگر نے میں بولنا کر دیا دشوار علی ازگر نے سبحان اللہ سبحان اللہ بولنا کر دیا دشوار علی ازگر نے اور حرملہ کی کیا اوقات حرملہ کام گیا رن میں دکھایا جس دم حرملہ کام گیا رن میں دکھایا جس دم روحبِ عباسِ علمدار علی ازگر نے سبحان اللہ سبحان اللہ ہی بہا ہی بہا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ جسم کا قد سورہ ونناس سے کم تھا سورے کوسر سورہ ونناس سے چھوٹا سل رہے سورے کوسر سے تشبیح دیئے جو جسم کا قد سورہ ونناس سے کم تھا روتبانہ مگر خیزر اور علیہ سے کم تھا سبحان اللہ سورے طبعہ آج جرہ پیاس سے کم تھا حاقت میں نہ اکبر سے نہ عباس سے کم تھا سبحان اللہ جو دنیا نے لڑائی کے قوانین بنائے جو سب سے بہادر ہوا آخر میں آئے سبحان اللہ جو لڑائی کے سب سے بہادر سپاہی ہوتا ہے وہی سب سے آخر میں آتا ہے نا کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ حسین تو سب سے آخر میں سید و شہدہ ہیں لیکن علی ازغر ابباس کے بھی بات علی اکبر کے بھی بات قاسم کے بھی بات یہ سب ایک ہی نور ہے ایک ہی خون ہے لیکن بالحجت جو تمام کرنی ہے کہ ازغر کی شہدات بھی انہ سے کسی سے کم نہیں ہے سبحان اللہ اس لیے کہ یہ ایک ہی وارتہ ہے اس بچے کے پاس مسکر آرٹ کا وار میدان میں جانے کی سواری بھی ایسی پائی ہے اس بچے نے والین اور آخرین میں کسی کو نصیب ہی نہیں ہو سکی سبحان اللہ ازغر اس حسین کے ہاتھوں پر سوار ہو کر میدان میں آیا ہے وہ حسین جو خود دوشے رسالت کا سوار ہے سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ زمین پر کوئی ایسا ہے وہ نہیں کہ جو میدان جنگ میں حسین کے ہاتھوں پر سوار ہو کر آیا ہوں اللہ ہوا حسین سلجنا پر سوار ہو کر گئے ازغر حسین پر سوار ہو کر گئے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وہ معصوم بچہ جس کا سکر تاریخ کے صفحات میں فقط دو دنوں میں فقط دو دن ہے چھے ماہ کی عمریں دو فقط دن ہے تاریخ میں کہ جن میں حضرت آفگر کا ذکر ہے ایک مدینہ سے روانگی جب علی ازغر نے فاطمہ سغرہ سے ودا ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اپنی بہن کے سینے سے لگا لیا تھا ایک مدینہ سے روانگی وہ تمہیں شہداد آفگر کا ذکر ہے اور ایک اثر آشورہ جب یہ بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک زبا ہو گیا عزیزوں آج ایسا گریہ کرنا ہے اور ایسے رونا ہے کہ گوئے آپ سمجھ جائیے کہ بس روح جسم میں باقی نہ رہی ایسی ایسی ہو جائے چھے ماہ کی زندگی میں فقط دو دن کا ذکر ہے اس بچے کا تاریخ میں لیکن سلام اس بیشیر پر اس پر ہزاروں کتابیں لکھی گئیں ہزاروں نظمیں ہزاروں منقوتیں مرسیر نوہیں فقط دو دنوں پر آپ پورے سفرے امام حسین اسلام میں تاریخ میں داخل لیجئے گا کم سے کم میں نے نہیں دیکھا اور اغلب انکانے کے نہیں ہے کہ درمیان میں کئی حضرت و حضر کا ذکر مل جاتا ہو ایک حسین جب مدینہ سے چلے پڑ ایک حسین جب عصر آشور شہادت کی منفل تک پہنچے حل میں ناصرین ینصروں نا کی صدا پر اس بچے کا ذکر ہے ہی دو جگہ پر لیکن یہ وہ بچہ ہے جس پر فرینچ رائٹرز نے مرسی یہ کہے جو ایترسٹ ہیں نور مسلمز ہیں انہوں نے اس بچے کو خراج اخیرت پیش کی ہے لیکن سب سے پہلے نوہا اس بے شور پر خود اس کی ماں نے پڑھا ہے جا بنائی آمس لوگا یونحر ازغر کی چھتیوے گردن کو دیکھا کہا بیٹا کیا تجیسا بھی نہر ہوتا ہے علیہ السلام ازغر زبا فقط نہیں ہوئے ازغر نہر ہوئے تھے زبا اسے کیا جاتا ہے جس پر چھوڑی چلائی جائے میں کیا اس کروں سے آگے میری زبان کاب رہی عزیزو نہر کیسے کیا جاتا ہے شاید داخل ہوئے کہا رباب آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے کہا آقا اس لیے کہ ہر بی بی کے پاس کوئی نہ کوئی قربانی ہے حتیٰ بی بی امی قرسوم کے پاس بھی قربانی ہے کہ اب الفضل عباس علیہ السلام ان کی نیابت میں ان کی جانت سے شہید ہوں گے رباب تو بڑی بدنصیب ٹھہری اللہ نے دو ہی بچے عطا کی ہیں ایک بیٹی ہے یعنی یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ بیٹی تھی تیہی یا چار سال کی نا جس کینہ ہیں چار سال کی یعنی یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ مولا اگر بیٹا چار سال کا بھی ہوتا نا تو میں چار سال کے بیٹے کو بھیج دیتی مقتل میں لیکن مولا بیٹیوں پر جو میدان کا جہاد ہے وہ ساکتے تھے اور ایک چھوٹا بچہ ہے جو گھنیوں کے بل چل کے بھی نہیں جا سکتا میدان تو رباب کیا کریں ایک منطبہ مولا حسین علیہ السلام علماء بیان فرماتے ہیں کہ کچھ کہا نہیں لیکن آنکھوں میں آسو آگئے ہیں سوچ رہے ہوں گے کہ رباب آپ فکر نہ کیجئے گا کل آپ کا علی ازغر ایسا جہاد کرے گا کہ عباس اور اکبر کے جہاد کے برابر ہوگا اور آپ کی سکینہ راہِ کوردو اور شام میں تماشا کھا کر وہ جہاد کرے گا کہ تخت یزیر اُلد کر رہ جائے بس ازغر نے تیر کھایا کربلا میں سکینہ نے تماشے کھائے کفا اور شام کے بازاروں میں ازغر اور سکینہ کی ماں ام رباب پر ہمارا سلام ہو یہ وہ ماں تھی کہ جو کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی تھی بات میں کہتی تھی میرے مولا حسین سے میں نے وعدہ کیا میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی حتی مدینہ میں جب تیز بارش ہونے لگی اور بی بی زینب نے کہا تھا کہ اے رباب آپ آ جائیے گا حجرے میں کہ بی بی یہ تو فقط پانی کے کتروں کی بارش ہے میرے آقا پر کربلا میں تیروں کی بارش ہوئی تھی یہ ہے ماں ام رباب تو بس آشور کا دن آ گیا قربانیا شروع ہوئی مجھے امید ہے آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہوگی آپ کی صدای گریہ کسی مسئلہ سے آپ نے اگر بند کر کے رکھے ہوئی تو آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن آپ دھارے مار مار کے روتے چلے جائے گا انشاءاللہ سے آشور کا دن آیا ہم نے اولا میں پچاس کے قریب شہادت ہی ہوئی اور پھر اسحاب و انسار شہید ہونا شروع ہوئی بنی حاشم کی باری آئی ہوئی یہاں تک ایک منزل ہوا آئی کہ پھر حسین کا علی اکبر حسن کا گل بدن قاسم اکبر کے قلیدہ میں برچی لگ گئی قاسم کا لاشا حسین گھٹری میں لے آئے درہا سوچو یہ ساری شہادت ہم نے ایک ایک دن میں بیان کیے نا تفصیل کے ساتھ حضرت علی اکبر کی شہادت حضرت قاسم کی شہادت عباس کی شہادت سب کی شہادت ہوئی تو آشور کے دن ہے نا یہ دن کیوں تفصیم کی ہم نے یہ اس لیے کہ ہم بیان کر سکیں اس لیے کہ ایک شہادت جب بیان کرتے ہیں تو کیا حشر ہوتا ہے آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے میری کیا کیفیت ہوتی ہے ہم تقسل کرنے دن تاکہ شہادت کو بیان کرے بس اس کیفیت کے بعد ہم میں گنجائش نہیں رہتی کہ اگری شہادت کو بیان ہو سکے جو ہم سے ایک دن میں بیان نہیں ہو پاتا حسین نے ایک دن میں سارے بہتر لاشو اٹھایا اسے بیان کرنا اور سننا مشکل ہے اسے حسین نے دیکھا تھا نظر دیکھا تھا بلکہ لاشو کو اٹھایا تھا ایک منزل وہ آئی کہ ابباس اپنے شانے کٹا کر فراد پر سو گیا اور اب حسین ہے کل پڑوں گا عزیزوں عصر آشو اگر زندگی رہی تو حسین کیسے خیمے سے رخصت ہوئے اور پھر حسین مقتد میں جب پہنچے تو کہتے کوئی ہے کہ جو حسین کی نصرت کرنے والا ہوں کوئی ہے کہ جو حسین کی صدا استغاثہ پر لبیک کہنے والا ہوں کہیں سے کوئی آواز نہ آئی لیکن ایک خیمہ تھا کہ جہاں سے گریہ کی آواز بلند ہوئی ہے رباب کا خیمہ تھا حسین واپس پلٹے کہا اے بی بی ابھی میں زندہ ہوں آپ کی گریہ کا سبب کیا ہے کہا آقا جب سے آپ نے مقتل میں صدا استغاثہ کو بلند کیا ہے معصوم علی ازغر نے اپنے آپ کو جہاں سے درہا کر بنا پر گرا بھی گوئے ازغر ایک پیغام دے رہتے کہ بابا فاطمہ سغرا سے مجھے اسی لیے تو لے کر آئے تو بابا بابا میں سغرا کی گود نہیں چھو رہا تھا آپ نے میرے کان میں کچھ کہا تھا بچہ ہمک کر باب کی گود میں آگر آتا حسین نے یہی کہا اللہ ازغر تیرے بغیر میرا جہاد پھلا نہیں بابا آپ کی ایک آخری قربانی باقی دے گئی ایسے قربت کے سکر نہ کرو مجھے لے چلو مقتل میں اس لیے کہ بابا میں خود چل کر نہیں جا سکتا مقتل میں ایک مرتبہ حسین نے علی ازغر کو اٹھایا کہا ہے رباب اس کا لباس آپ تبدیل کر دیجئے بس رباب لائی ہیں لباس کو تبدیل کر کے شاید رباب نے اس کیفیت میں لباس تبدیل کیا ہو کہ کہا ہوگا آپ نے علی ازغر شاید کے بیٹا ازغر آج سرخرو کرنے کا دن آگیا بیٹا میں سید زادی نہیں ہوں لیکن مجھے فاطمہ کے سامنے سرخرو کر دینا اور جب چالا اپنی دودھی زہرہ کے پاس تو ماں کی شکایت نہ کرنا اس لیے کہ تیری ماں خود تین جن کی بھوکی پیاسی تھی تجھے اخزہ کیسے دیتی تیری ماں خود بہت مسئل ہوا تھی بہت رباب نے ازغر کو مجاہد بنا کر ایسے رخصت کیا کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو آخرے رخصت کرتی ہے حسین نے علی ازغر کو لیا اور حسین چلے مقتل میں پہنچے عزیز واللہ جانے آج کیا کیفیت ہے میں شروع ہی سے میرے سینے میں دو ہی نہیں آ رہا آج ساتھ ہو رہے عزیزوں میں کیسے پڑھوں حسین مقتل میں پہنچے عبا کا دامن رکھا ہوا تھا کچھ کہہ رہے تھے حسین قرآن لے آئے یقیناً حسین بولتا ہوا قرآن لے کر آئے تھے ایک ملتبہ حسین نے عبا کے دامن کو الٹا فادی عشقیہ نے دیکھا ایک نننا سا بچہ ہے حسین کی آنگوش میں ہے حسین نے کہا اے فادی عشقیہ اگر تمہاری نگاہ میں حسین کو خطا کیے اگر تمہاری نگاہ میں حسین نے کوئی خطا کیے اس محسن بچے کا تو کوئی خسر نہیں اسے پانی پھلا دو اسے پانی پھلا دو یہ بچہ تین دل سے پیاسہ ہے عزیزوں اگر تمہارا بچہ پانی مانگ لے کہیں راستے میں جا رہے ہو اور سواری میں پانی موجود رہا ہو کتنے میں چین ہو جاتے ہو کہتے ہو جہاں کہیں بھائی 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 میں اثر آئے روک کر بچے کو بھائی دے دوں سلام اس حسین پر جس کا چھے بھائی کوئی باتیں فطرت سے سمجھنے کی ہوتی ہے تفصیل سے میں سمجھا نہیں سکتا خود اپنی فطرت سے سمجھتے جانا مجھے جملہ کہنے دینا بس کہیں سے کوئی آواز نہ آئی کوئی آواز نہ آئی حسین نے کہا بیٹا شاید انہیں تیرے باپ کی بات پر یقین نہیں آتا اپنی تو حجت خدا کا بیٹا ہے نا تین پر اپنی حچت سمان کر ازگر کیسا کلام کرتے ازگر کا کلام سوکھی زبان تھی معصوم نے اپنے سوکھے لب ہو بات زبان میں ناشا کی مو موڑ کر روڑا ہی تھی لیکن اب بھی کوئی آگے نہ آیا پانی دینے کے لیے حسین نے کہا اچھا شاید تم سمجھتے ہو جیسے ہی تم اس گھر کو پانی پیرانے لاؤگے میں لے کر خود بانی پیلوں گا نا 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 میں فاطمہ کا لال ہوں میں ہدای کرار کا بیٹا ہوں میں سوال کا برکا لیکن اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو اللہ اس گھر کو سوال پر لکھا پی حسین نے اس گھر کو کربلا کی سمیر پر رکھا خود پیچھے آتے کہا آؤ بچہ کو خود اٹھا کر پانی پلا لیکن اب بھی کوئی نہیں آتا اب بھی کوئی نہیں آتا روتے رہنا ذرا مجھے سہارا دے دے رہا مجھے ہر آتی ہے کہ میں پانی لیکن حسین کے علی ازبر کے صدقے میں مولا تاکہ میں آپ کے مسائل پڑھ حسین نے اٹھا لیا علی ازبر کو اب یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب شمر ملعون اسے یہ شک ہوا کہ فوج میں کہیں انقلاب میں نہ آجائے ہمارے ساتھ ڈر رہا تھا کہ کہیں میری فوج بچ پر حملہ نہ کرتے ایک مرتبہ حرملا کو بلایا عرب کا سب سے مولا وہاں تیر انداز لینے نازیزوں بہت روگے عرب کا بہت بڑا تیر انداز تھا کہ اختہ کلام الحسین حسین کے کلام کو قطع کر حسین کیا کہہ رہے گے حسین کی کلام کو قطع کر یہاں علماء نے لکھا ہے حسین کا کلام خود علی ازغر ہے لیکن تیر نہیں چلا سکا ہاتھ کہاں پہ کہ اگر میں اگر میں پوچھتا وہ مارے ساتھ نے کہا کہ سب سے ماناوا تیر انداز کون ہے اور اب میں تمہیں تیرا نام لیتا اگر کوئی پوچھتا مجھ سے لیکن آج کیا چھے مہینے کے بچے سے ڈر رہا ہے تیر کیوں نہیں چلاتا کریں جب بھی تیر جوڑتا ہوں ایک خیمے کا پردہ بنم دے جا خیمے کا پردہ بنم دے جاتا ہے ایک بی بی فنیاد کرتی ہے اے حرمالہ میرے بچے نے تیرا کیا بگانا ہے ازغر کا وزن کم ہے تیر کا وزن بیانا ہے اس نے کہا تیر ایسے جو وہ ہے جو چھانواروں کو کنانا کیلئے ارے ازغر کو چھوڑ رہے تھے شاید بچہ پیاسے کچھ دیر بات خود ہی بار جاتا اے حرمالہ دیکھو جب حضرت مختار نہیں قاتلی نے ماغ حسین کو گرفتار کیا تھا تو ہر ایک سے پوچھا کرتے تھے تاریخ میں موین ہو جائے کہ تُو نے کیا کیا تھا حرمالہ کو جب گرفتار کیا تھا عزیزوں میں پوری تفسیر لے پر سکوں گا امت نہیں رہی بات سب تُو نے کیا کیا تھا اس نے کہا میں نے تین تین چلائے تھے پہلا تین اس وقت جب عباس مشک کو لے کر آ رہے تھے کسی مجورت نہیں ہوتی تھی میں نے تین چلایا مشک پر تین لگا سارا پانی بہ گیا دوسرا تین اس وقت جب حسین وہ جناب سوار تھے اور زخمی تھے کوئی جرت نہیں کرتا تھا حسین یہ قریب جائے میں نے ایک ایسا تین چلایا جو حسین کے سینے پر لگا اور پوچھتا حسین نے نکالا مختار رو رہے تھے گریہ کر رہے تھے یہاں تک کہ حرمالہ نے کہا تیسرا تین اس وقت آیا کہ مختار سے برداش نہ ہوا کھڑے ہو گئے کہ چھے مہینے کے بچے کو تیر وارا خوربالہ نے کہا میں نے تیر چلایا بچہ باب کے ہاتھ میں منخلب ہو گیا مختار کر کر خشبہ گیا کہتا ہائی میرا مولا مختار میں ہاتھوں کو جھوڑ کے گھو گئے مختار جو تم سننا پائے از گھر کی مارا باپ نے دیکھا تھا تیر جوڑا شبِ آشور ہے عزیزو بار بار یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے آج تو ساری رات رونے کی رات ہے روتے رہنا انشاءاللہ اور میں نے اس کر دیا ملبن کے وقت کے مطابق فورٹ فاری فائی پر انشاءاللہ صبح آزان علی اکبر کی مجلس ہے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے گا اللہ اکبر پاکستان کے وقت کے مطابق 11.45 ہوگا تقریبا انشاءاللہ اچھا ذرا بات سنیے گا میری ایک مرتبہ ایک مرتبہ فرملا نے تیر جوڑا اور تیر چلا فَذُوبِ حَتِّفْلُ مِنَ الْعُوذُنِ الْعُوذُنِ اصل میں جملائے کہ ایک کان سے تیر چلا دوسرے کان تک بچہ سبا ہوگا بچہ سبا ہوتا گیا حسین کے ہاتھوں پہ مقتل میں ہے کہ بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا پھر ایسا تھا وصن ایسا تھا کہ بچہ باپ کے ہاتھ پہ پلٹ گیا اتنا خون نکلا ہوگا حسین نے وہ خون لیا آشمان کی طرح بہانا چاہا بریاد آئی مولا اگر ایک کترہ ناہ کا آسمان پر آ گیا تو قیامت تک بارشتہ برسے گی زمین پر دالت سہا آواز آئی مولا اگر ایک کترہ زمین پر آ گیا قیامت تک کوئی غلوانہ ہو گئے گا حسین نے وہ خونت میں چہرے پر مل لیا کہ قیامت میں نانا رسول اللہ کے سامنے اسی عالم میں چلوں گا فرما تتے ہاتھوں پہ لیے ناشا ایسغر مقبول ہوئے بار خدا حتر ای اہتر تو نے میرے ایسغر کو دیا رتبہ اکبر کس موں سے ترا شکر کرو اے میرے داور پندہ پہ اللہ کی تائید ویر ہے قربانی ہے ایسغر کی مجھے اید ویر ہے حسین کی زبان پر ہے انہا لیلہ و انہا الہی راجعون ریسن میں قضائق و تسلیم ان میں امریک پر وزگار حسین تیری رضا پر راضی ہے تیرے سامنے سر تسلیم ان خم کیے ہوئے ہیں سات مرتبہ آگے بڑے اس لیے کہ حسین امام بھی ہے حسین باپ پہ ہے باپ کی شفقت کہہ رہی ہے ماں کیسے برتاش کرے گی امامت کہہ رہی ہے لے جاؤ خیمے میں ایسغر کلاشا اللہ چالے جیسے حسین نے اقمال کے کلیجے سے بچہ کی چھتی یا علی کہہ کر حسین خیمے میں داخل ہوئے سکینہ بھی آگئی رضا پہ گئی ایسغر کہتے روتے ہیں آئے تھے خاموش ہو چکے تھے حسین نے ابا کا تعمل رکھا ہوا تھا تاکہ بڑا حراس ماں کی لگہ نہ پڑے سکینہ آئی ایسغر خاموش تھے سمجھی ایسغر شاید پانی پھی کرا گیا کہا بابا کیا ایسغر کو پانی پھلا لائے بھورا سا سکینہ کے لیے نالا ہے حسین نے ابا کا تعمل الٹا کہا بیٹی تیرا بھائی پانی پھی کر نہیں آیا تیر کھا گوایا ہے پچھو دامن اُلتا خدا کسی ماں کو یہ منجر نہ دکھائے ماں کی نگا چھ مہینے کے کمائی پر پڑی کہا ایسغر کو نگا صحابی کو اندہیم ہوتے ہیں سننے نا بھی ریکھ عزیزو ایسا لگا ہے جیسے بس ابھی ایک ہیل ساؤ گشا حسین پہنچے پشتے خیمہ پر حسین نے نمی کی قبر کھو دی عزگر کو سمورت اللہت کیا مجھے نہیں معلوم حسین نے کیوں عزگر کو تفن کیا کسی اور شہید کو تفن نہ کیا اس لگے حسین تھانتے تھے شامِ غریبہ میرا اللہ شاہ پامال ہوگا اگر عزگر میرے سینے پر عزگر کا اللہ شاہ پامال ہو جائے گا میں عزگر کو تفن کیا ننی سی قبر کھو تھے عزگر کو کھار کے سب بھی کھڑے ہوئے دھامن کو چھار کے دھامن چھار نہ جائے کیا یہاں نے حسین کے پاس کچھ نہیں بتا اب باز بھی دے دیا اکبر بھی تھا دیا عزگر بھی تھا دیا اب صرف بہن کے چادر مجھے تا پچی کے روح اخزار بچے تا جامِ غریبہ حسین نے خیمی دے دیا ریلہ کی چادر چھے گئی سکینہ کے روح سارے پر تمہار چھے لگے عزگر کا سر لو کے نظر آپ پڑھیں خیمی دے دیا جانتے ہیں سر لوگ اگر وہ مجھے نہیں مینک ایک مینک میں تمہارے پاس وہ یہ نہیں ہوں لہذا سو جب سر جبا ہوئے ایک سر کم تھا کسی نہیں نے کہا ورزہ سے میں نے نے کہا تھا اسے چھوڑے سے بچے کو لے کر گئے تھے کئی نیزہ مرطار تیار ہوئے ایک مرتبہ نیزہ کے ہوتا جاتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اے خدا مجھے حمد دے میں پر سپو انہیں حمد دے یہ سن سکے ایک شقی کا لہذا بسا سکینا نے کہا بھو بھی اممہ میں نے ازغر کی طرف خیر ہو ازغر کا سر نہیں لاشا بلند ہو گیا تو سکینا نے فریاد کی بھو بھی اممہ ہر شہید ایک مرتبہ شہید ہوا میرا ننڈالی ازغر دو دو مرتبہ شہید ہوا ایک نیزے کے زخن سے ازغر کی مانے فریاد کی ازغر میں تیری ماں ہوں ازغر میں تیرے ماں ہوں میرے شان نے تیرا قاتل کھڑا ہے جانے کیوں آس رہاں چادر نہیں بچی ہے مو کس طرح چماؤ ازغر میں تیری ماں